اللہ کے رسول نے فرمایا شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے اس رات ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بہتر ہے اس رات اللہ فرشتوں کو زمیں پہ بھیج دیتا ہے جبرائیل و میکائل کے ساتھ زمیں پہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمیں پہ کنکریاں اور وہ سب انسان کے لیے دعائے مقفرت کرتے ہیں اور انہیں خوش خبری سناتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تمام نعمتوں میں عظیم نعمت شب قدر ہے اس رات قرآن کی تلاوت کرنا انسان کی مقدر کو جگہ دیتا ہے اور مریضوں کو شفا دیتا ہے بے اولاد کو اولاد اس رات سونے والا اپنے مقدر کو صلاح دیتا ہے اور جاگنے والے کا مقدر اللہ جگہ دیتا ہے بیوی سیدہ فاطمہ تلزہرہ سلام علیہ نے فرمایا جو عورت شب قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور جاگ کے بسر کرتی ہے اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ تمام انسانوں سے الک نظر آتی ہے جیسے آسمان میں چاند امام حسن علیہ السلام نے فرمایا انسان کی دعائیں اللہ کی دربار میں اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ انسانوں کے گلے میں گناہوں کا توق ہوتا ہے جب شب قدر کی رات آئے تو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو کیونکہ اس رات اللہ گناہاں معاف کر دیتا ہے اور دعائیں اللہ کی دربار میں پہنچ جاتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شب قدر سے پہلے صدقہ دیا کرو اور شب قدر میں عبادت اور جب روزہ رکھی صبح کا آغاز کرو تب بھی صدقہ دیا کرو کیونکہ اس دن صدقہ دینا موت کو بھی ٹال دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے اگر آپ مرجان پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونٹس کے نمبر پہ کال کریں اور یہ پتھر حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلے ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے